آئی سی سی ڈیلیگیشن کا ویزٹ ہے وہ پاکستان کے لیے ایک خطرے کی علامت کے طور پر جو ہے وہاں ریپورٹ کے جا رہا ہے انہوں نے کہا جی کہ جب تک آپ کی جو دہشتگردی ہے اور یہ ہے وہ جب تک وہ نہیں ختم ہوتی ہم کو ٹیم آپ کی طرف بھیجیں گے نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جب آپ انڈیا کی طرف سے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو وہاں سے ابھی تک خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان نہیں ٹراول پاکستان نہیں آئی گی ٹیم انڈیا اور انڈیا ٹراول نہیں کرے گا بہنچولی آئی سی 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 بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ اللہ کرے کہ یہ سیڈیم صحیح وقت پر تیار ہو جائیں ورنہ یہ ایک طرح سے بہانہ بن جائے گا انڈیا کے پاس بھی اور آئی سی سی کے پاس بھی ایک اچھا خاصا فیکچول پوزیشن آ جائے گی ان کے پاس کہ نہیں اب ہم چیمپنس چاپس شیفت کر سکتے ہیں اس لیکے گراونڈ ہی تیار نہیں نیشنل سٹیڈیم میں سویٹ تھوڑی سی کام ہے کیونکہ پورا ایک مہینہ آج ہو چکا ہے اور جو بیلڈنگ کی فاؤنڈیشن ہے اس کا بھی ابھی تک کام نہیں ہوتا گا ہمیں ایک فگر بتانا چاہیے آئی سی سی کو بھی انڈیا کو بھی اپنے عوام کو بھی کہ یہ اگر پورا چیمپینس ٹرافی یہاں نہیں ہوتی اور ہمیں کہیں اور گراونڈ لے کر میچز کروانے پڑتے ہیں تو ہمیں اتنا نقصان ہوگا وہ نقصان انڈیا بھار دے وہ نقصان آئی سی سی بھار دے تو ہماری طرف سے وہ نمیبیا میں میچ کروانے ہمیشہ میں یہ کہتے ہا رہا ہوں کہ جب تک بی جے پی پاور میں ہے بھارت کی ٹیم پاکستان نہیں آئی آپ نے گھٹنے ٹیکے ان کے سامنے ایشا کپ میں آپ پھر گھٹنے ٹیکیں گے میری یہ پریڈکشن ہے ایپٹ پر جاتا وہ دکھائی دے رہا ہے آپ بلکل وہی ہوگا اور اگر انہوں نے پھر گھٹنے ٹیکے تو آپ سمجھ لیے کہ پاکستان کی کرکٹ کو شرمندگی کا سامنا پوری دنیا کے سامنے پھر کرنا پڑے دوستو نمازکار بس پانچ مہینے بچے ہیں پاکستان کے اندر چیمپس ٹروفی ہونی ہے دوزار پچیس میں لیکن اس سے پہلے بھارت نے ان کو صاف منع کر دیا ہے کہ ہم پاکستان میں کھلنے کے لیے جائیں گے نہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے اور اسی کو لے کر پاکستانی میڈیا میں یہ حلنا مچا ہوئے کہ ہمارا کیا ہوگا ہم پیسے کیسے کمائیں گے ہماری امیش کا کیا ہوگا کیونکہ بھارت کے بینا ہاں پہ ٹروفی ہو ہی نہیں پائے گیا کیونکہ سارے سپورٹ سے بھارت سارا پیسے بھارت بھارت کی بینا یہ ٹروفی کروانا ایک دم impossible ہے کیونکہ سارے بھارت بھارت کی کہنے پر ہی چلیں گے اگر بھارت نے ان کو ایک بار بول گیا کہ وہاں پہ نہیں جانا تو وہ نہیں جائیں گے کیونکہ بھارت کسی بھی کنٹری سے ایک شریس کھیلتا مالا مال ہو جاتی ہے ابھی دو مہینے پہلے سیلنکا گئی تھی اور سیلنکا نے ہم سے ایک سو اسی کروٹو رکھوائیں اس شریس سے اور دو مہینے کے بعد ہم پانچ ٹیسٹ کھیلیں اور پہلے ہم چار کھیلتے رہے لیکن آسٹریلین جوزتی پانچ رکھوائیں کیونکہ بہت پیسے ملتے ہیں اس شریس سے پوری دنیا کے بہت ترستے ہیں کہ بھارت سے بس ایک شریس کھیلیں سال میں ایک بار تین میچ کی اس اس میں ہی وہ بلکل معلومہ لگتے ہیں اس لیے پاکستان بھارت کے آگے ہاتھ پیٹ جوڑ رہے کے پس ایک بار ہماری کنٹری میں کھیلنے کے لیے آ جاؤتا کہ ہماری ایمیج اچھی ہو سکے پوری دنیا اور بھارت یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہماری ویلیس سے پاکستان کو ایک روپے کا فائدہ بھی ہو آئی سی سی ڈیلیگیشن کا ویزٹ ہے وہ پاکستان کے لیے ایک خطرے کی علامت کے طور پر جوہاں وہ ریپورٹ کے جا رہا ہے لیکن جو میری اطلاع ہے ونہوں تو روٹین ٹورز ہیں اسے پہلے بھی تین ٹور ہو چکے ہیں یہ چوتھا ٹور ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جو سٹیڈیم کی اس وقت کنسٹرکشن اور رینویشن چل رہی ہے کیا اس پر کوئی ہے واقعی جس طرح انڈین میڈیا سمجھ رہا ہے کہ کچھ نیگیٹیف انپیکٹ ہے یا صرف ایک روٹین کا ٹور ہے اور اس کے بعد پھر چیزیں اپنے ٹریک پہ ہوں گی یقینا ان کے مقدم یہ چیز بھی ہوگی کہ پاکستان میں جو تین اسٹیڈیم چیمپنس ٹورپی کے لیے مقصد کیے گئے ہیں ان کے اوپر کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے اور یہ ایک طرح سے ریس اگینس ٹائم ہے جب ہمیں دوہزار اکیس میں چیمپنس ٹورپی ملی تھی اس پر رمیز راجہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی چیئرمن تھے لیکن ابھی ہمیں چیمپنس ٹورپی ملی دو مہینے بعد دسمبر دوہزار بائیس میں وہ ہٹا دیئے گئے اس کے بعد پھر اسی طرح چلتی رہی ساری چیزیں یہ ایک بالکل ایسا سلسلہ چلتا رہا کہ انٹریم منیجمنٹ کمیٹی آئی ٹی لجم سیٹی کی سربراہی میں بردکہ اشرب بھی انٹریم منیجمنٹ کمیٹی کے تھے تو وہ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم گراؤن بنانے کی شاید ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں تو جب گراؤن بنانے کی اختیارات آئیں تو اس طرح اچھی خاصی دیر ہو چکی تھی اللہ کرے کہ یہ سیڈیم صحیح وقت پر تیار ہو جائیں ورنہ یہ ایک طرح سے بہانہ بن جائے گا انڈیا کے پاس بھی اور آئی ٹی سی کے پاس بھی ایک اچھا خاصا فیکچول پوزیشن آ جائے گی ان کے پاس کہ نہیں اب ہم چیمپنس ٹورپی شیفٹ کر سکتے ہیں اس طرح کے گراؤن بھار کی دنیا صرف کیا سوچتی کیا صرف انڈیا کی اس سے پاکستان سے چیمپنس ٹورپی لی جا ستی ہائی بیڈ موڈل یا آپ کوئی آگے چلکے ایک تنازہ دیکھ رہے ہیں جس میں آئی سی سی اور بھارتی کریڈ بورڈ آمنے سامنے ہوا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو لیکھیں یہ میڈیا اتنا دنیا میں سٹرانگ ہے کہ ہر چیز سیکنڈز کے اندر دنیا میں پھیل جاتی ہے شاہد نے بلکل صحیح ابھی کہا کہ یہ ایک بہانہ بن سکتا ہے لوگوں کو کہ جی وہاں پر تو سٹیڈیوم ٹوٹے ہوئے ہیں وہاں پر فیسلیٹیز نہیں ہیں چلک ہے نہ کراؤڈ کے لیے نہ گاڑیوں کے لیے فرض کر لیجے کہ یہ ایک تیزیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں پھر جو بھارت والا معامل ہے اس کے اوپر آپ ہی کیا رہا ہے ہمیشہ میں یہ کہتے ہیں کہ جب تک بی جے پی پاور میں ہے بھارت کے ٹیم پاکستان نہیں آئی آپ نے گھٹنے ٹے کے ان کے سامنے ایشہ کپ میں آپ پھر گھٹنے ٹے کے گے میری یہ پریڈکشن ہے ایپٹ پر جاتا ہے وہ دکھائی دے رہا ہے آپ میں آپ بلکل وہی ہوگا اور اگر انہوں نے پھر گھٹنے ٹے کے تو آپ سمجھ لیے کہ پاکستان کی کرکٹ کو شرمندگی کا سامنا پوری دنیا کے سامنے پھر کرنا پڑے گا میں بھارت بھی تو ایک سپوٹ ہو رہا ہے کہ وہ کرکٹ کو پولٹک سے میں جو ابھی جس کلچر سے آئے وہاں ہوں کرکٹ کے کلچر اور ٹیس میچے سے بھارتانیا کے وہاں پر جتنے بھی مجھے پاکستانی کرکٹ کے فنیٹکس اور فینس اور فالورس ملے وہ اتنے نامید ہو چکے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی کرکٹ کو دیکھنے بند کر دیا ہے نہ ان کے بارے وہ بات کرنا کی گوارہ کرتے ہیں انفورچنیٹلی کہ ہماری نتائج نہیں ہوں گے سر ایسی ہماری کرکٹ زوال پذیر ہے اور ہر لیول پر زوال پذیر ہے آپ چاہے دنیا کے آسمان سے کوچز کرکٹ کے لے کے آ جائیں پاکستان کی کرکٹ کا سٹینڈر اس سے زیادہ خراب ہو جائے گا جس طرح سے پاکستان کی کرکٹ کو رن کیا جائے امید شاکر جو ان کی بی جے بی کے بڑے سینئر لیڈر بھی ہیں اور جے شاہ جو اس وقت ایسی سی کے چیئرمن بننے جا رہے ہیں اور بی سی سی آئی کے چیئرمن ہیں یا فارمل چیئرمن ہو گئے ہیں اب ان کے والد بھی ہیں انہوں نے کہا جی کہ جب تک آپ کی جو دہشت گردی ہے اور یہ ہے وہ جب تک وہ نہیں ختم ہوتی ہم کو ٹیم آپ کی طرف بھیجیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اب بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ میرا خیال تو یہ ہے غلط ہو سکتا ہے ذاتی رائے ہے کہ بجائے کہ ہم اتنا زیادہ پوش کر رہے ہیں کہ یہیں ہوگی سارے میچ یہیں ہوں گے ہمیں ایک فگر بتانا چاہیے آئی سی سی کو بھی انڈیا کو بھی اپنے عوام کو بھی کہ جی اگر پورا چیمپینز ٹوفی یہاں نہیں ہوتی اور ہمیں کہیں اور گراؤن لے کر میچز کروانے پڑتے ہیں تو ہمیں اتنا نقصان ہوگا وہ نقصان انڈیا بھر دے وہ نقصان آئی سی سی بھر دے تو ہماری طرف سے وہ نمیبیا میں میچ کروالے اگر وہ نقصان ہمیں پڑنا ہے تو then there is a problem جہاں تک یہ فورس کرنے والی بات ہے کہ جی نہیں یہیں ہوں گے again مطلب آپ ان کو کہے جی کہ پیسوں کا نقصان ہے نا بھر دے اگر وہ بھر دے تو ٹھیک ہے اگر آپ ویسے فورس کرتے ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ یار میچ ہے اگل ایک دل کرے گا تو کھلے گا نہیں دل کرے گا تو نہیں کھلے گا آپ اس کو فورس کرو گے اس وقت آپ کو پتے ہیں سب سے بڑا بنیادی مسئلہ جو بنا گیا ہے کہ انگلین کے ساتھ ہماری سیریز ہے اور وہ شاید پاکستان میں نہیں ہو سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دو گراؤنڈ ہیں وہ اس وقت زیلے تعمیر اور کراچی لہور اور باقی گراؤنڈ میں آپ میچ کروانا نہیں چاہتے آپ پشاور میں نہیں میچ کروانا چاہ رہے آپ فور سم ریزن ملتان میں نہیں میچ کروانا چاہ رہے تو اب یہ پوری سیریز بھی تو دبائی یا کہیں اور ہوگی تو اگر یہ ہو سکتی ہے تو پھر چیمپینز رافی کے چھے میچ بار کی نہیں یہ تڑی سی نا پرابلمز ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ بڑھ کے نہ نہ ان کو مارنی چاہیے نہ ہمیں مارنی چاہیے سیدھا سیدھا میتھمیٹکس رکھنی چاہیے کہ یہ ہمارا پاکستان کا اس دفعہ باری تھی پاکستان نے اتنا ریونیو جنریٹ کرنا تھا اس نے ہمارے اتنے سال اس کام آنا تھا اب کیونکہ اس میں اتنا کٹ لگ جائے گا بکاوز انڈیا وانٹس رو پلے سامویر ایلس تو یہ ہمیں جو کٹ لگ رہا ہے نا یہ آپ کی میربانی ہے آئی سی سی انڈیا جو بھی ہے وہ ہمیں پورا گھر اپنے گھر میں ضرورت ہے کہ ہمارے جو سٹیڈیم کی رنوگیشن ہے انشاءاللہ بکپر ہو جائے جس پر آئی سنگ ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے دیکھیں یہ اب نیشل سٹیڈیم میں سویڈ ٹوڈیسی کام ہے کیونکہ پورا ایک مہینہ آج ہو چکا ہے اور جو بیلڈنگ کی فاؤنڈیشن ہے اس کا بھی ابھی تک کام نہیں ہو سکا ہے کیونکہ 31 دیسنبر تاہی کی نیشل ڈیڈلائن پاکستان کریٹ بورڈ نے رکھی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید لاہور اور پنڈی یہ ڈیڈلائن میٹ کر جائیں لیکن پر آچھی کے لئے مشکل ہوگا کیونکہ بڑھئی بلڈنگ بنی ہے اور سائیٹ پر جو جگہ بنی ہے اس کے حوالے سے ابھی کوئی کنفرمیشن تو نہیں ہے شاید بھارات آنے سے انکار کر دے ان کی گرمنٹ آنے سے منہ کر دے اور ہائیبریڈ میچے جو ہیں وہ ہائیبریڈ موڈل جس طرح ایشیہ کپ میں وہا تھا وہ انڈیا جو ہے اپنے میچے دوبائی میں کھیل لے یا سرلنکا میں کھیل لے اس سے زیادہ تو خوش نہیں ہو سکتا لیکن ایک بات آئی سی سی کو یہ بھی مدد نادر رکھنی پڑے گی اور ہم سے زیادہ وہ جانتے ہیں ہم سے زیادہ گراؤن ریالیٹیز کا ان کو پتا ہے کہ آنے والے پانچ سی سالوں میں انڈیا میں تین آئی سی سی وینٹ ہیں اور کل آپ نے جو ریپورٹ دیکھی ہے چونتیس ہزار کروڑ روپے ان کو فائدہ ہوا ہے انڈین گورنمنٹ کو اور آئی سی سی کو بھی جو آئی سی سی نے آج فائنینشل ریپورٹ اپنی شیئر کی ہے اس میں اب پاکستان اگر نہیں جائے گا تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے میچے سے اور انڈیا کے میچے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے ایک انڈیا اسی جو ہمارے ڈان اخبار میں آج ریپورٹ چھپی ہے آئی سی سی کے فائنینشل موڈل پر اسی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انڈیا کا جو چیمبر آف کومرس ہے اس نے یہ بتایا کہ گودشتہ بیس سالوں میں پاکستان اور انڈیا کے چند میچے ہوں آئی سی سی میں اور ان چند ہی میچے سے دس ہزار کروڑ روپے کا فائدہ ہوا ہے انڈیاں بورٹ کو اور انڈیاں گورنمنٹ کو تو یہ تب ہی بھی نہیں چاہے گا بیس سی آئے کہ اتنا بڑا لاز ہمیں ہو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے وہ فیصلہ ضرور کریں تو جہاں پہ گورنمنٹ انلوال ہو جاتی ہے وہاں پہ آئی سی سی کا کام پر قتم ہو جاتا ہے کچھ اور بات ہے وہاں تو تینے سیریز ہی نہیں ہوگی یہاں تو کیا کرنا پڑے گا کیا ہائی بیٹ پہ جائیں گے یا کوئی آٹھوی ٹیم انڈک کرنا پڑے گی ہائی بیٹ پہ ہی جائیں گے